بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم لہور وزیر آباد گجرات فیصل آباد میں باپ بیٹوں اور چار خواتین سمیت تیرہ افراد قتل کر دئیے گئے وزیر آباد میں عید کے روز بھتیجے نے دو سگے چچا اور کزن کو قتل کر دیا قتل ہونے والوں میں ایک نوجوان سی ایس ایس کے امتحانات سے فراغت کے بعد گاؤں واپس آیا تھا وزیر آباد کے علاقہ برج تاشا کے نمان حیدر نے درینہ رنجش پر سماجی و سیاسی شخصیت چودری افتخار چٹھا ان کے جوان سالہ بیٹے سات افتخار چٹھا اور سگے بھائی منور چٹھا کو گولیاں مار کر قتل کر دیا ایف آئی آر کے مطابق ملزم کو رنج تھا کہ اس کے خلاف چودری افتخار چٹھا اور ان کے ساتھیوں نے پولیس کو مخبری کی ملزم نمان چٹھا نے دو سال قبل اپنے سگے والد کو بھی گولیاں مار کر قتل کر دیا تھا اور فرار رہا بعد ازا ملزم نے اپنی زمین جائداد فروخت کی اور لہور شفٹ ہو چکا تھا عید سے ایک روز قبل ملزم گاؤں واپس آیا اور عید کی نماز کی ادائیگی کے بعد ملزم نے مقتولین کو اپنے ڈیرے پر بلوا کر گولیاں مار دیں ملزم فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا فیصل آباد کے علاقہ کڑے آلا بائی پاس پر ترو کی شب درینہ دشمنی پر لونہ گروپ نے اندہ دند فائرنگ کر کے رانہ گروپ کے رانہ آمر کو بیٹی بھتیجے اور بھتیجی سمیت قتل اور بیوی بیٹے بھائی اور بھاوج کو شدید زخمی کر دیا پولیس نے شہباز لونہ اور بلال باجوہ سمیت سات افراد کے خلاف انصداد دہشتگردی کی دفع سمیت قتل اور اقدام قتل کے الزامات کے تحت مقدمہ درج کر لیا پولیس رپورٹ کے مطابق فریقین کے ماں بین قتل کی درینہ رنجس چلی آ رہی ہے رانہ محمد آمر اپنے بڑے بھائی رانہ عمران دونوں فیملیز کے ساتھ چک نمبر بہتر ریب باہمنی والا میں اپنی بہن کو عید ملنے کے بعد رات گیارہ بجے کے بعد واپس گاؤں جا رہے تھے کہ شہباز لونہ اور بلال باجوہ نے ساتھیوں کے ہمراہ ان کی گاڑی پر اندہ دند فائرنگ کر دی جسے رانہ آمر چھے سالہ بیٹی دعا آمر بارہ سالہ بھتیجہ علی حسن اور سات سالہ بھتیجی مصفرہ عمران موقع پر ہی دم توڑ گئے جبکہ بیوی کمر شہزادی بیٹا محمد عبداللہ بھائی رانہ عمران بھاوج فرخندہ عمران اور بیٹی میرف شدید زخمی ہو گئے جڑا والا کے چک نمبر 68 گاہوے میں ملزم آصف نے اپنے چھتیس سالہ بھائی کاشف اور تین سالہ بتیجے عبداللہ کے گلے تیزدھار آلے سے کار دیئے پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا پولیس ذرائع کے مطابق بھائیوں کے ماں بین گھریلو رنجش تھی اور وہ ایک ہی مکان میں رہائش پذیر تھے خاریاں کے علاقہ گنجہ اڈا کے قریب موٹر سائیکل سواروں نے درینہ دشمنی پر فائرنگ کر کے 33 سالہ علی رضا اور 30 سالہ موسن شاہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور فرار ہو گئے فائرنگ کے زد میں آ کر 60 سالہ نسیم اور اس کا 42 سالہ بیٹا عطاو رحمان شدید زخمی ہو گئے شمالی چھونی لہور کے علاقے میں نوجوان نے فائرنگ کر کے اپنی سوتیلی والدہ اور خالہ کو قتل کر دیا ملزم کی اپنے والد ناصر سے لڑائی ہوئی تھی جس پر اس نے پسٹل سے فائرنگ کر دی فائرنگ سے ملزم حسن کی خالہ 42 سالہ سارا موقع پر ہی چل بسی جبکہ اس کی سوتیلی ماں زہرہ زخمی ہو گئی جو حسبتال جا کر دم توڑ گئی